دوستو لکھنو کے خلاف پنجاب کی ٹیم کی قراری ہار کے بعد رو بڑے شکھر دون کہہ دیا کچھ ایسا ہے جسے سن کر آپ بھی ہو جائیں گی بھاوک جیاں دوستو پنجاب اور لکھنو کے بیچ کھیلے کے رومانچک میچ میں لکھنو کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد پنجاب کی کپتان شکھر دون کا بیان سامنے آیا ہے اس دوران انہوں نے پنجاب کی ٹیم کی ہار کے بعد روتے ہوئے کہ ایسا بھاوک بیان جاری کر دیا ہے جسے سن کر آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی تو آخر کر لکھنو کے خلاف پنجاب کی ہار کے بعد شکھر دون نے کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے یہ تو جاننے کیلئے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شکر دون اور کیل راہل میں سے کون ہے سب سے خطرناک بلیباز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا گیا آپ کو پتا ہے پنجاب اور لکھنو کے بیچ آج ایک رومانچک میچ کھیلا گیا میچ میں لکھنو کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلیبازی کرتے ہوئے 199 رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اور 200 رن کا وشال کا ہے لکش پنجاب کی ٹیم کو دے دیا جہاں پر اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی پنجاب کی ٹیم نے اس میچ میں پاور پلے کے اندر 60 رن بٹورنے کے ساتھ 102 رن کی اوپننگ ساجداری کی لیکن اس کا بچاف کرتے ہوئے لکھنو کی ٹیم نے لگاتار وکٹ پر وکٹ نکالے اور پنجاب کو لکشے حاصل کرنے کا موقع نہیں دیا جس کے چلتے پنجاب کی ٹیم کو اس میچ میں ہار ملی ہے اور اس میچ میں ملی ہار کے بعد پنجاب کے کپتان شکھر دھون رو پڑے اور انہوں نے اموشنل ہوتے ہوئے سنسنی مچا دینے والا بیان جاری کیا ہے جس میں پنجاب کے کپتان شکھر دھون نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں پنجاب کی ٹیم کی کافی بری طریقے سے اب ہار دیکھنے کو ملی ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ نراش ہو مجھے بلکل بھی یقین نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہماری پنجاب کی ٹیم کو لگناوں کے خلاف اس میچ میں دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی بلے بازوں نے بہترین بلے بازی کرنے کا پریاس ہی نہیں کیا لیکن سیم کرن ارشدیب سنگھ اور ربارہ کی بہترین گین بازی کے علاوہ کسی بھی بلے باز کی بہترین بلے بازی دیکھنے کو نہیں ملی جس پرکار سے پنجاب کی ٹیم نے اس میچ میں بہترین گین بازی کرتے ہوئے جیتنے کا پریاس کیا تھا ایسے میں آج کے میچ میں دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ پنجاب کی ٹیم کی طرف سے اس میچ میں گین بازوں نے کافی زیادہ بہتر گین بازی اور سمیں زمیں پر رن نیتی کے ساتھ لیکن ہماری ٹیم کے بلے باز کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور ہم میچ کو بری طریقے سے ہار گئے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہے کہ لکھنوں کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر بلے بازوں کو تو شاندار بلے بازی دیکھنے کو ملی تھی لیکن گین بازوں نے جس پرکار سے اس میچ کے اندر شاندار گین بازی کرتے ہوئے ہمارے ٹیم کے بلے بازوں کو بریشان کیا ہے اس کے چلتے ہمارے ٹیم اس میچ کے اندر بری طریقے سے ہار گئی حالانکہ اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے بہتر پردرشن کرنے کی کوشش کی جس پرکار سے ہماری ٹیم کی طرف سے گینبازوں نے شاندار گینبازی کی اور اس کے بعد میں نے بیرسٹو کے ساتھ مل کر جس پرکار سے ایک سو دورن کی مہتوپون ساجداری کی اس کے چلتے میں کافی زیادہ خوش ہوں لیکن مجھے یہ بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ ہماری اپننگ ساجداری کے ٹوٹنے کے بعد پوری ٹیم خراب پردرشن کرتی ہوئی دکھائے دے گی اور پوری ٹیم کو جیتنے کا موقع ہی نہیں ملے گا ایسے میں ہماری پنجاب کی ٹیم کو لکھنو کیے لکھنو سے ہار کے بعد اب میں کافی زیادہ نراش ہو چکا ہوں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں لکھنو کی ٹیم کی ہار کا مکھے کارن کیا رہا اپنی رائے نیچے کومنٹ ڈاکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد دوستوں شکر دھون کے سامنے ندبستک ہوئے لکھنو کے نواب لکھنو کو ان کے گھر پر ہی دکھائے دن میں تھا رہے آخر ایسا کیا ہوا لکھنو اور پنجاب کے بیچ کھیلے گئے آئی پیل دوزار چوبیس کے سب سے رومانچک مقابلے میں جس میں پنجابی بلے بازوں کے چوک کے چھککوں کے آنڈھی میں لکھنو کے نوابوں کی ناک میں دم کر دیا آخر شکر دھون کے بعد پنجاب کے کس کھلاڑی نے اپنی ٹیم کو پہنچایا جیت کے مقام پر انتیم گین تک چلے اس مقابلے میں ایسا کیا ہوا جس نے تو دیکھنے والوں کو داتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور کر دیا کس کے سر پر سجا جیت کا تاز اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے رومانچک میچ کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھون اور راہل میں کون سب سے بیسٹ اوپنر ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تھے دوستو آئی پیل کا گیاروہ مقابلہ نوابوں کے شہر لکھنو میں شریعتل بیہاری واجپائی اکانہ کرکیٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں لکھنو سپر جائنٹ اور پنجاب کی گاملے سامنے تھی لکھنو نے اس میچ میں ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کی اور اوپننگ کرنے میدان پر کپتان کئیل راہل کے ساتھ کوئنٹن ڈکاوک آئے وہی پنجاب کی طرف سے پہلے آور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرنا گینباز سیم کرن بے حدی خطرنا گینباز ہی کا نظارہ دکھا رہے تھے لکھنو کے بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا تب ہی ڈکاوک نے اسی آور کی چوتھی گیند پر خطرنا چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کا کھاتا کھولا اور پہلے آور سے ہی ان دونوں بلے بازوں نے مل کر پانچ رن بڑھور لیا دونوں بلے باز بہترین بلے باز ہی کر رہے تھے ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے لیکن تب ہی ٹیم کے لئے چوتھا آور پھیکنے آئے ارشدیب سنگھ نے اس آور کی پانچوی گیند پر کئیل راہل کو پویلین کا راستہ دکھا دیا راہل نو گیند پر ایک گگن چنبی چھکے اور ایک چوکے کی مدد سے پندرہ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اس کے بعد میدان پر بلے باز ہی کرنے آئے دیو دک پڑک کر لیکن یہ بھی ڈکاوک کا ساتھ نہیں دے سکے چھ گیند میں دو شاندار چوکے کی مدد سے بھی نو رن بنا کر سیم کرن شکار ہو گئے پینتالیس رنوں کے سکور پر لگنوں کے دو بلے باز پویلین جا چکے تھے لیکن ڈکاوک میدان پر ٹھکیا ہوئے تھے وہ اکیلے پنجاب کے گیند بازوں کی دھجیاں اڑا رہے تھے ان کا بھرپور ساتھ مارک سٹوینیش دے رہے تھے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کو پاور پلے کے چھے اوور میں چھواند رنوں تک پہنچا دیا دونوں بلے باز بہترین بلے باز ہی کر رہے تھے ٹیم کے لیے نوو آور پھیکنے آئے راہل چہر ان کو دیکھتی مارک سٹوینیش باکلا گئے اور لگاتار دو گیند پر دو چھکے جڑ دی ہے لیکن راہل چہر نے اسی اوور کی اگلی گیند پر سٹوینی سکور کلین بولڈ کر پاویلین کا راستہ دکھا کر بدلہ نکال لیا اسی رنوں کے سکور پر تیسرا وکٹ مل گیا اس کے بعد میدان پر ڈکاوک کا ساتھ دینے پوراں آئے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کے سکور کو دس اوور میں اٹھاسی رنوں تک پہنچا دیا یہ دونوں بلے باز توفانی انداز میں بلے باز ہی کرتے کرتے اپنی ٹیم کے سکور کو سو رنوں کے پار پہنچ گئے ساتھ ہی ساتھ دیکھتے دیکھتے کنٹین ڈکاوک چونتیس گیند پر شاندار ارد شدک ٹھوک چکے تھے اس کے بعد بھی ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا لیکن تب ہی ٹیم کے لیے چودوہ آور پھیکنا ہے ارشدیب سنگھ آور کی پہلی گیند پر ڈکاوک کو پویلین کا راستہ دکھا دیا لگنوں کا چوتھا وکیٹ گر گیا ڈکاوک 38 گیند پر دو شاندار چھکے اور پانچ چھکے کی مدد سے چونڈ رنگ بنا کر پویلین لوٹ گئے لیکن پوراں میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے آئیوش بڑھونی آئے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو پاندرہ آور میں 146 رنوک تک چار وکیٹ کے نقصان پر پہنچا دیا تھا لیکن ٹیم کے لیے سولوہ آور پھیکنے آئے ربانہ نے اپنے آور کی پہلی گیند پر پوراں کو بولڈ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا لگنوں کا مہد وپونڈ وکیٹ 146 رنوک پر گر گیا پوراں 21 گیند پر تین گگن چھکے اور تین چھوکے کی مدد سے 42 رنوک کی پاری کھیل کر پویلین لوٹ گے پوراں کے جانے کے بعد انیس اوور میں میچ کا پورا رکھ پلٹ گیا پہلے آئیوش بڑھونی اور پھر روی بشنوی کو سیم کرن نے پویلین کا راستہ دکھا کر ٹیم کو میچ میں واپسی کرا تھی لیکن کنال پانڈیا کے لیے اپنی ٹیم کو سمال رہے تھے بہترین بلے بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر محسین خان آ چکے تھے ٹیم کے لیے انتیم موبائل آور پھینکنے کے لیے آئیہرشل پڑیل کی تیسری گیند پر کنال پانڈیا نے شاندار چوکہ لگا کر ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا لیکن چوتھی گیند پر محسین خان رن آؤٹ ہو گئے کنال پانڈیا نے اپنی ٹیم کو بیس آور میں آٹھ فگٹ پر ایک سو ننیانوے تک پہنچا دیا اور پنجاب کے سامنے پہاڑ جیسا لکشے کھڑا کر دیا اس لکشے کا پیچھا کرنا پنجاب کے بلے بازوں کو اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا اوپننگ کرنے میدان پر شکھر دھون کے ساتھ جانی بیرسٹو آئے وہیں لکھنو کی طرف سے پہلے آور لے کر آئے منی مرن سدھارد بہت خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اور پنجاب کے بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا لیکن تب ہی شکھر دھون نے آور کی پانچوی گیند پر شاندار چوک کا لگا کر ٹیم کا خاتہ کھولا اور انتیم گیند پر سنگل لے کر پہلے آور میں پانچ رن بٹھوڑے ٹیم کے لیے دوسرا آور لے کر آئے نوین اولہک اس آور کی چوتھی گیند پر پانچوی گیند پر جانی بیرسٹو دو گیند پر شاندار شوٹ کھیلتے ہوئے دو چوک کے بٹھوڑے اور اپنی ٹیم کے سکور کو دو آور میں سولہ رنوں تک پہنچا دیا پنجاب کا سکور تیجی سے آگے بڑھنا شروع ہو چکا تھا ٹیم کے لیے تیسرا آور پھیکنے آئے ایک بار پھر سے سدھارت کا سواگت شکر دھمن نے انو کے انداز میں کر دیا پہلے تو دو شاندار چوک کے جڑے اور پھر اس آور کی انتیم گیند پر بہترین چکا لگا کر اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اور تین آور میں پنجاب کا سکور 32 رنوں تک پہنچ گیا ٹیم کے لیے چوتھ آور لے کر آئے محسین خان کا سواگت جانی بیرسٹو نے خطرناک چکا لگا کر ان کی دوسری گیند پر کیا دونوں بلے باز بہترین بلے بازی کر رہے تھے اور اپنی ٹیم کے سکور کو چار آور میں 49 رنوں تک پہنچا دیا تھا دونوں کلاری میدان پر پوری طرح سے سیٹ ہو چکے تھے بہترین بلے بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو پانچ آور میں 45 رنوں تک بنا کسی وکٹ کے پہنچا دیا ٹیم کے لیے پاور پلے کا انتیم آور پھیکنے آئے محسین خان کو شکر دھون نے جم کر کور دیا اور آور کی پہلی اور دوسری گیند پر شاندار چوکہ لگایا اور پھر چوتھی گیند پر انہوں نے بہترین چھکا جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو 50 رنوں کے پار پہنچا دیا پاور پلے کے چھے آور میں پنجاب کی ٹیم نے ایک سٹھ رن بینہ وکٹ گوائے بنا لیے اور ان دونوں کی بہترین بلے بازی جاری رہی ایک کے بعد ایک پنجاب کے بلے بازوں نے کئی چوکے چھکے لگائے مقابلہ انتیم آور تک جا پہنچا اور زبردست میچ دیکھنے کو ملا لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے دھون اور کیل راہل میں کون ہے سب سے ایک خدرناک بلے باز لیچے کومنٹ کر کے ضرور مت دوستوں آئی پیل دوزار چوبیس کے دسویں میچ میں جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ویرات کولی اور گوتم گمبیر تب دونوں ٹیموں کے بیچ ہوا ایسے زبردست گھماسان ٹوٹا ہے سترہ سالوں کا اتحاس تو آگر کیسے کنگ کولی اور گرین نے اپنے بلے سے اڑا ایکول کا تھا کی گین بازوں کی دھجیاں آخر کول کا تھا کہ کس گین باز نے بینگلور کے بلے بازوں کو کیا اچھا گھاسا پریشان کیسے گوتم گمبیر کے ماسٹر پلین کیا کہ بے باز ہوا بینگلور کتنے رنوں کا دیا ویرات کولی نے یوگدان کون سی ٹی میں کس پر ہاوی اس رانگٹے کھڑے کر دینے والے رومانچک مقابلے کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات اور گمبیر میں کون سب سے مہان کھلاڑی اور کپتان ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل دوزار چوبیس کا رومانچ اپنے چرم پر ہے ایک بار پھر آئی پیل دوزار چوبیس کے سب سے خطرناک اور دسوے مقابلے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی تھی روائل چیلنجرز بینگلور اور کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی دو دگجٹی میں ویرات کولی اور گوتم گمبیر کی بھیڑند کے لیے پورا چن نسومی کا اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اس مقابلے میں ٹاؤس کے لیے جب سکہ اچھالا گیا تب کسمت چمکی کولکاتا کے کپتان شریس آئیر کی اور انہوں نے ٹاؤس جیت کر پہلے بے زوان بینگلور کو بلے بازی کرنے کا نیوتہ دیا ایک بار پھر اپنے ہوم گراؤن پر اپنے بلے سے تہلکہ مچانے کے لیے ویرات کولی کے ساتھ کپتان فاف ڈبلیزز کی خطرناک جوڑی رنوں کی تابر توڑ برزات کرنے کے لیے آئے تھی ان دونوں کے کندوں پر اپنی ٹیم کو دھاکڑ شروعات دلانے کی اہم ذمہ داری تھی دوسری طرف پہلے ہی اوور میں کولکاتا کی طرف سے آگ اگلنے کے لیے آسٹریلیا، سنزنی اور کولکاتا کے سب سے مہنگے گینباز میں چل سٹارک آئے تھے لیکن دوستو ان کا سواگتی ویرات کولی نے شاندار چوکا بٹور کر کیا اور بہترین شوٹ سے اپنا اور اپنی ٹیم کا کھاتا کھولا تھا ایسا لگا تھا کہ وہ آج اپنے بلے سے تباہی مچا دیں گے حالانکہ اس کے بعد میشل سٹارک بھی واپسی کرنے لگے اور اس اوور میں زیادہ رن نہیں بنے دیئے پہلے اوور کے بعد بینگلور کے بلے باز سات رن بنا پائے تھے دوسرا اوور لے کر آئے ہرشد رانہ کے خلاف ڈبلیسی کا بلہ جم کر بولا حالانکہ پہلی چار گیند پر تو ہرشد نے ان دونوں دگج بلے بازوں کو اچھا خاصا پریشان کیا لیکن پانچویں ہی گیند پر ڈبلیسی نے اپنے اترنگی شورٹ سے ایک لا جواب چھک کا بٹو رہا تھا جس نے تو ہر کسی کے پسی نے چھوڑا دیا تھے لیکن دوستوں اوور کی آخری گیند پر یہ ہرشد رانہ نے بھی ایٹ کا جواب پتھر سے دیا اس بار بھی ڈبلیسی کو چیزائی شورٹ دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتے تھے یہی ان کی سب سے بڑی گلتی تھے اس بار وہ ہرشد کے بچھائے جال میں پھس گئے گیند ہوا میں گئی اور میچل سٹارک نے ان کا آسان سا کیچ لبک کر بینگلور کے کپتان کو پویلین کا راستہ دکھا دیا تھا جہاں ڈبلیسی کے وال چھے گیند پر آٹھ رن بنا کر پویلین کی شعبہ بڑھانے لوٹ گئے نمبر تین کے پائیدان پر امورچہ سمالنے کے لیے میدان میں کیمرن گرین کو اتارا گیا تھا تیسرے اوور میں ان دونوں بلے بازوں کو روکنے کے لیے ایک بار پھر میچل سٹارک آئے تھے لیکن دوستوں اس بار تو ویرات کوہلی نے کچھ ایسا کیا جس نے تو اس مقابلے کی دشاہ دشاہی پلٹ کر رکھ دی جہاں ویرات نے اپنے بلے سے پہلے اوور کی دوسری گیند پر میڈ وکیٹ کے اوپر سے توفانی چھکا لگایا تو تیسری گیند پر ایک خطرناک چوکے سے انہوں نے بینگلور کی پاری کو راکٹ کی رفتار سے آگے بڑھانا شروع کر دیا انہوں نے کولکاتا کی وکیٹ کی کشیوں کو پل بھر میں ماتب میں بدل دیا یہاں تک کی جاتے جاتے اوور کی آخری گیند پر کیمران گرین نے بھی ایک زبردست چوکا لگایا اور اس اوور میں دونوں بلے بازوں نے مل کر نہ کیول سترہ رن بٹورے بلکہ تین اوور میں ہی بینگلور کی ٹیم کو چونتیس رنوں تک پہنچا دیا تھا